بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت سارے دوست جو ہیں وہ کل مارکٹ کے اندر کافی زیادہ خوش تھے جب گولڈ مارکٹ جو ہے وہ نیچے گئی ہے بہت سارے لوگوں کو دو چھے سے دو دستک لوگوں کو گروپ کے ذریعے اور چینل کے ذریعے بھی انفارم کرتے رہے ہیں آپ ایسے جتے بھی لوگ جو ہیں وہ گروپ میں اگر ایٹ نہیں ہیں ہماری گروپ کی سروسیز ہیں فری آف کاسٹ بھی ہیں پیڈ سروسیز بھی ہیں اور آپ ان کو جوائن کر سکتے ہیں جیسے کہ ہر ویڈیو کے آغاز میں آپ کو مکمل ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک نیا چینل جو ہے وہ انشاءاللہ آج سے ہم پروپر اس کا کام سٹارٹ کریں اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ویڈیوز کو واش کریں انفرمیٹیو انشاءاللہ ڈیلی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی ایکانومی ٹاکس کے نام سے اب ڈسکس آ جاتے ہیں جی ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے چینل کی آج کی ویڈیو جو ہے سونے کی سب سے بڑی خبر کیا ہے اور کیا خطرناک ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے لیے آپ کا فیصلہ یہ بڑی ایک اہم نیوز ہے پاکستان میں اس وقت مارکٹ کے لحاظ سے کیونکہ مارکٹ کل پاکستان کے اندر جب بلین اوپن ہوئی ہے ریٹ نکلا ہے تو ریٹ میں دس ہزار کی جو گیمبلنگ چل رہی تھی اس کو ختم کر دی ہے اور میں نے یہ آپ کو کل کہا تھا کل دو ایک پانسو دو لاکھ دو ہزار پانسو یہ بھی ریٹ چل رہا تھا آج بھی جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ ایک ہزار آٹھ سو پلس میں کھڑی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آیا کہ یہ مارکٹ پاکستان سمیت کہاں پر جا سکتی ہے مینز کے انٹرنیشنل مارکٹ کو کاؤنٹ کریں پاکستان میں ڈالر کو کاؤنٹ کریں دیکھیں کل ایک ہزار آٹھ سو اسی پلس کے اوپر مارکٹ تھی آج ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ایک ہزار آٹھ سو چوہتر پر کھڑی ہے اس کے ساتھ امریکی وزیر خارجہ کا وہاں پر جانا اور فلسطین اور حماس کی اور اسرائیل والی جو فیکٹر ہے اس میں کشیدگی کو دور کرانا اور اس کے ساتھ آپ میں سے کومنٹ سیکچر میں بہت سارے لوگوں نے ایک چیز بہت زیادہ جو ہے وہ ہائلائٹ کی ہے کہ جو جنگ کی وجہ سے ہوا ہے یہاں پر ایک بہت اہم سوال لوگوں نے پوچھا یہ ریٹ تو جنگ کی وجہ سے ہوا ہے لیکن اس کو آپ کنفرم کریں کہ آیا کہ یہ ریٹ آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگا تو کتنا کم ہوگا افیشلی سٹیٹمنٹ تھی جی پہلے کہا تھا گولڈ ریٹ جو ہے وہ ڈپ کرے گا پاکستان میں ہم نے اپنے جتنے بھی پیڈ میمبرز ہیں جو سجیشنز پہ بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں ہم نے ان کو یوٹیوب کے اوپر رکھیں یوٹیوب کے اوپر ہمارا ڈیلی بیسیز کے اوپر ویلوگ آ رہا ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی ہے اپ ڈیٹ اب یوٹیوب کے اوپر ہر چوبیس گھنٹے آپ اب ڈیٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے definitely آپ کو ایک ایسا سوشل پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کو بائنگ اور سیلنگ کروا سکے ہاں اس میں پریڈکشن ہو سکتی ہے ایک دن کے لیے ایک ویگ کے لیے لیکن جو ویٹسیپ گروپ ہوتا ہے بیسیلی جو پیڈ گروپ ہوتے ہیں یا انپیڈ ہمارے گروپ ہوتے ہیں اس میں جو ووائس نوٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ سب کے لیے ہم وہ دیتے ہیں اب جنگ کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ ایک دم سے اوپر گیا لیکن وہ پشید کی اتنی زیادہ طول نہیں پکڑی اب وہ مذاکرات ہوں گے تو definitely international security council بھی اس میں involve ہوگی تو یہ معاملات یہیں پہ ختم ہو جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ ایک ہزار آٹھ سو چوہتر کے بعد یہاں پر پاکستان کے اندر مارکٹ کہاں پر جا کے dip expected ہے کہ dip ختم ہو جائے گا مارکٹ سٹیبل ہوگی سب سے ایم سوال یہ ہے نا ہر بندے کا تو جہاں پر آپ کو یہ چیز سوچنے پڑے گی جناب کے 260 کی ڈالر کی official statement تھی حالانکہ پاکستان کے جو foreign exchange rates کے جو صدر ہیں exchange کے ملک بوستان صاحب انہوں نے 250 تک کہہ دی even کہ اس کے ساتھ ایک اور بڑا فیکٹر ہے کہ جو مارک بیرس ٹو ہے اس کا CEO recordic project کا وہ بھی پاکستان میں آیا اور اس نے بھی جو ہے وہ پاکستان میں آکے بلوچستان کے اندر اور highly official سے ملاقات بھی کی ہے تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ جی سعودیہ اس میں investment کر رہا تھا recordic میں تو کیا اس investment کے بعد اب پاکستان کے اندر جو سعودیہ investment کرے گا وہ investment تو یقین ہی ہے تک کہ اس سے gold کی مارکٹ کو پر فرق پڑے گا تو definitely دیکھیں highly final resources کا یہ project ہے اور اس میں gold اور gold کی مقدار بہت زیادہ ہے تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ابھی سے کیونکہ جب یہ investment ہوگی کیونکہ پاکستان نے قانونی مشیر کی مدد بھی مانگ لی ہے تو recordic project کے اندر جو investment کرنے جا رہا ہے سعودیہ وہ billion کے investment ہے اور وہ billion کے investment definitely پاکستان کے state bank میں آئے گی اور وقت state bank کے رضخائر میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے impact پڑے گا inflation rate کے اوپر یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں accurate information کے ساتھ پاکستان کے اندر rate dip کرتا ہے تو expect ہے کہ اگر 260 تک government نے یا army نے claim کیا تھا تو وہ کسی base کے اوپر کیا تھا ایسے کوئی بھی statement نہیں کل 93 پیسے dollar جو ہے وہ پاکستان میں سستا ہوا ہے اور open market میں بھی پاکستان کے اندر dollar rate مسلسل نیچے آ رہے ہیں اور یہ dip جو expected ہے وہ ہے قریباً 1.88 تک یعنی 1.888.000 تک یہ dip پھر جا سکتا ہے اب آپ نے slots میں investment کرنی ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ peace rate کو اوپر investment کرتے ہیں یا پٹھور کے اندر investment کرتے ہیں تو investment کرتے ہوئے سب سے پہلی گلتی ہے کہ ہم صرف یہ wait کرتے ہیں بھی کب جا کر سستا ہوگا تو ہم اس میں investment کر دیں گے اور اس میں ہمارا صرف ایک ایسا فیصلہ جس کی تاخیر کی وجہ سے ہماری buying power کمزور ہو جاتی ہے یہاں پر 2.35 2.40 کے اوپر جن لوگ نے investment کی ہوئی ہے بہت سارے لوگ criticize کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا 2.42 500 پہ ہم نے selling کروا دی تھے لوگوں کو 2.35 سے اوپر 2.25 سے اوپر کی selling 2.45 پہ کروائی تھی اب ایک بندے نے ویڈیو لیٹ دیکھی ہے ویڈیو timely upload ہے وہ بندے نے نہیں دیکھی تو اس میں ہمارا کیا گزور ہے ہماری prediction تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس rate کے اوپر sale کر دیں جس rate کے اوپر ہم آپ کو اشارہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو service group بھی دے رہے ہیں کہ آپ اس group کو join کریں تاکہ آپ کو buying or selling کے signal بھی ملتے رہے ہیں تو پاکستان میں dip expected ہے 88 تک یہاں پر ایک بہت بڑی خبر یہ ہے کہ یہاں پر ابھی سے لوگ investment کرنا سٹارٹ کرتے بھی دو سے نیچی چلا گیا اس میں investment جناب آپ کو slots میں investment کرنی پڑے گی آپ کو 95 پہ بائنگ کرنی پڑے گی لیکن وہ کتنے بائنگ کرنی ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ گائیڈ کرتے رہیں گے آپ گروپ میں بھی ہیں تو انشاءاللہ جو گروپ کے members ہیں جو دیکھتے ہیں ہم ان کو ضرور بتاتے کہ آپ نے کتنے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان چلی جائے تو یہ ہے کہ دبائی ریٹ سے ہم ویسے تھوڑا سا اوپر چل رہے تھے تو اب تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ بائنگ کے لئے ہاں سے بہت ساری انفرمیشن ہیں آپ لوگ کے لئے ہم انشاءاللہ جو گروپ کو جوائن کرتے ہیں گروپ میں جوائن کے بعد میں لنک دے رہا ہوں اور آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی گروپ کا لنک دے دوں گا جہاں پر آپ کوشش کریں آج سے مکمل اپ ڈیٹ دیں ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ کو گول مارکٹ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ ملے نمبر ٹو پہ ہے جی یہاں پر دو چونتیس دو پینتیس اور دو چالیس کی بہت زیادہ بائنگ ہے گروپ میں بہت زیادہ ایسے میمبر ہیں جن کی دو چونتیس دو پینتیس اور دو چالیس کے بائنگ ہے کل میں نے جب دو لاکھ چھ ہزار کے اوپر تھا میں نے یہ بات کہی تھی جو دو چھ ہزار سے دو لاکھ دس ہزار کی بائنگ ہے اس کو دو چھ کے اوپر آپ کو موقع ملے آپ اس کو نکال دے دو چھ سے دو دس کی بائنگ ہے اگر وہ ایوریج بائنگ آپ کی آج ہے ایک لاکھ پچھ آزار کے اوپر تو آپ تو لوس میں نہیں ہے نا اب تل دسمبر جنوری کا پوائنٹ آویو دے رہے تھے آپ اگر آپ 195 کے اوپر بائنگ کریں 50% اور 190 کے اوپر کریں 50% تو بائنگ آپ کی ایک بن گئی دو لاکھ دوسری آپ کی بن گئی ایک 95% اور 90% بائنگ بن گئی ان کو لے کے چلیں تل دسمبر جنوری کے پوائنٹ آویو سے جون 2024 میں بھی آپ اس کو سیل کرتے تو definitely you will get a lot even can't imagine یہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں investment بہت سارا خیال لکھئے گا مکمل اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کا جزا اللہ حلا بہت